ایک لائک یہاں پر دوستو ظلفی بخاری کے لیے ضرور کریں جو اتنی محنت کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا کیس جو ہے وہ عالمی عدالتوں میں عالمی فورمز پر لڑ رہے ہیں اور اب ظلفی بخاری برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی پہنچ چکے ہیں ہاؤس آف لارڈ کی ایک میٹنگ پاکستان کو لے کر جاری ہے جس کا انوان رکھا گیا ہے دیموکریسی ان کرائیسز ان پاکستان جس میں ظلفی بخاری پھر مہربانو قریشی سرورباری شامل ہیں ان کے ساتھ برطانیہ کے ایمپیز بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف صحافی اور لوگ اس ہیرنگ کو لائیو دیکھ بھی رہی ہیں کمیٹی روم میں بیٹھ کر اب اس میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ویڈیو رکھتے ہیں سرورباری کی جو نواز شریف کی دھاندلی پھر فارم پنتالیس چھیالیس کا جو ایشو ہے وہ کیا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ اب برطانیہ میں ہونے کیا جا رہا ہے wow but the kooker drive was showing that the results were changed at this time and then again we issued another statement and since then we have been demanding that all the election material must be frozen in pass otherwise the the tempering will continue the latest thing is that we accept islamabad capital territory in every other constituency or polling station every voter gets two ballot papers one for the national assembly and the other for provincial assembly and very often a voter will use both farms the white ballot was for the provincial assembly and the green was for the national assembly we found out a scandalous data i wish i could have some multimedia so that i show you but anyway اب دیکھیں یہ بہت بڑی ہیرنگ اس کو کہا جا رہا ہے کیونکہ اس میں خود پی ٹی آئی کے لوگ بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے یہاں پر ازر مشوانی نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے بھی اس سیشن میں شرکت کرنی تھی لیکن پھر مجھے نامعلوم نمبر سے دھمکی آنے لگیں کہ اگر تم نے اس سیشن میں شرکت کی تو تمہارے باپ کو بھی ہم گرفتار کر لیں گے اگوا کر لیں گے اس سے پہلے ازر مشوانی کے بھائیوں کو اگوا کیا ہوا ہے جس کے بعد جو ہے ازر مشوانی اس میں نہیں گئے اب دیکھیں یہاں پر اس سب کے بعد برطانیہ کا ہاؤس آف لارڈ ایک بڑی قرارداد بھی یہاں پر پیش کر سکتا ہے جس پر برطانیہ مطالبہ کرے گا پاکستانی اداروں سے کہ وہ اپنی حدود میں چلے جائیں پاکستان میں فری اینڈ فیر الیکشنز کروائیں یا پاکستان میں جو الیکشن ہو چکے ہیں اس پر انکوائری شروع کی جائے اور پی ٹی آئی کو ان کا حق دیا جائے کیونکہ یہ عوام کا حق ہے عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے اور یہی اصل چیز ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے اور پی ٹی آئی کو حکومت دی جائے موسیقی